ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جس کا نام نازش تھا نازش کے لیے کچھ دن تو سکول کا ماحول اشنبی رہا پھر وہ رفتہ رفتہ شناسہ سے ہو گئی وہ کلاس روم میں میرے ساتھ ہی بیٹھتی تھی لہٰذا میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ایک دن وہ کچھ اداس سے نظر آ رہی تھی میں نے اس سے سبب پوچھا لیکن اس نے بات کو ٹالنا چاہا آخر میری مسلسل اسرار پر اسے ہتیار ڈالنے ہی پڑے پھر جو کہانی اس نے سنائی وہ کچھ یوں تھی میرے ایک بھائی کا نام سلمان تھا وہ مجھ سے چھ برس پڑی تھے وہ بھی میٹرک کرنے اسی سکول میں آئے تھے ہمارے گاؤں کو سکول کے دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ صاف سترہ ہے اس سے گزرتے ہوئے پانس چھوٹے کسانوں کے گھر آتے ہیں لیکن وہ راستہ خاصا طویل ہے جبکہ دوسرا راستہ قدرے چھوٹا ہے لیکن پرانے درختوں جھاڑیوں سے گزر کر ہمارے گاؤں پہنچتا ہے اس راستے سے بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق بہت سی پرسرار کہانیاں مشہور ہیں سلمان بھائی اسی راستے سے سکول آیا جایا کرتے تھے مگر کبھی بھی ان کو وحشت محسوس نہیں ہوئی تھی امی انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اس راستے سے نہ آیا جایا کرو مگر سلمان بھائی ماننے والے نہیں تھے اس راستے کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں جنات کا قبیلہ بات ہے کبھی کسی شخص کو وہاں ایک دلہن زیورات سے لدی پھندی دکھائی دیتی کبھی سفید لباس میں ملبوس لوگوں کا ایک کافلہ گزرتا نظر آتا اور کبھی لوگوں کا مجمع جو ایک سردار کے سامنے بیٹھا دکھائی دیتا اس طرح کی ناقابل یقین کہانیاں لوگ اس راستے کے بارے میں سنایا کرتے تھے سلمان بھائی ہمیشہ اس شارٹ کٹ راستے کو منتخب کرتے ماں کے علاوہ ابو اور میں اور میری چھوٹی بہنگ ان کو سمجھاتے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا ایک دن سلمان بھائی آئے تو کچھ گم سمسے تھے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ماں کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ مجھے آج کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے برائے مہربانے مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں جب سلمان بھائی شام کو نین سے بیدار ہو گئے تو بخار کی شدت سے جل رہی تھے ماں اس لیے زیادہ پریشان تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ سلمان کا گزرنا خوفناک اور پرسرار راستے سے ہوتا ہے سلمان بھائی اسی طرح ایک ہفتے تک بیمار رہے والد صاحب انہیں شہر علاش کے لیے بھی لے کر گئے اور ماں کے کہنے پر انہیں ایک بزرگ کے پاس بھی لے کر گئے بزرگ نے ان پر دم کیا اور انہیں مستقل ایک مہینے تک دم کرنے کو آنے کو کہا رفتہ رفتہ ان کی حالت بہتر ہوتے جلی گئی اور وہ سکول جانے کے قابل ہو گئے سکول جا کر پتا چلا کہ دو دن بعد سالانہ امتحانات ہیں اور بھائی کی کچھ تیاریں بھی نہ تھی اور اس بات پر بھائی پریشان بھی نہیں تھے اور ایک بات یہ کہ سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس پرسرار راستے سے گزرنا نہیں چھوڑا تھا اور جب ان کا ریزلٹ آیا تو سب لوگ حیران تھے کہ بغیر تیاری کے وہ اتنے اچھے نمبروں سے کیسے کامیاب ہو گئے یہ راست تو اس وقت کھلا جب سلمان بھائی ایک خوبصورت سے لڑکی کو گھر لائے اتفاق سے اس روز اببہ گھر پر نہیں تھے وہ ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے انہوں نے اس لڑکی کو محبت سے بٹھایا اور اس کی خاطر دوازہ کی کچھ دیر اپنے گھر میں گزارنے کے بعد بھائی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑنے چلے گئے واپس آ کر جب ماں نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ جس روز ان کی طبیعت خراب تھی وہ واپس آ رہے تھے تب سکول کے کچھ شریح لڑکے ان کے پیچھے آ گئے یہ وہ لڑکے تھے جو سلمان بھائی سے کینا رکھتے تھے کیونکہ سلمان بھائی پڑھائی میں اچھے تھے تمام ٹیچرز ان کی تعریف کیا کرتے تھے جو ان لڑکوں کو بری لگتی تھی وہ لڑکے جب سلمان بھائی کے پیچھے اس جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سلمان بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی این اسی وقت نہ جانے کہاں سے ان لڑکوں پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور وہ لڑکے ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے سلمان بھائی کو بھی خوف محسوس ہوا اور اسی وحشت میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی جب طبیعت سمبلی اور انہوں نے دوبارہ سکول جانا شروع کیا تو ایک بار پھر ان کے دل میں اسی راستے سے گزرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس راستے پر آنکلے ابھی وہ اس راستے کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی میں نے تمہارا انتظار ایک مہینے تک کیا ہے میں روز تمہارے لیے یہاں پر کھڑی رہتی ہوں جب اس طرح کے جملے سلمان کے کانوں سے ٹکرائے تو ان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی جب اس نے پیچھے دیکھا تو ایک ہم عمر خوبصورت سے لڑکی کو پایا جو ایک درخت کی شاک سے لڑکے جھولے میں جھولا جھول رہی تھی بولو تم اتنے دن کہاں تھے مگر سلمان میں کچھ بولنے کی حمد کہاں تھی خوف سے ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پیشانی پسینے سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی کون ہو تم سلمان نے سوال کیا ڈھرو نہیں میں وہ ہی ہوں جس نے تمہیں ان شریح لڑکوں سے بچایا تھا میں نے اس وقت بھی تمہیں بہت آوازیں دیں مگر تم بھی شاید ڈھر کے مارے بھاگ گئے تھے مجھے دیکھو کیا میں ڈرنے والی چیز ہوں تب سلمان نے تھوڑی حمد کر کے اس کا بہور چائزہ لیا وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو چہرے پر معصومیت سجائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی سلمان کا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے اس سے پوچھا تم رہتی کہاں ہو کیا اس خوفناک جنگل میں یہ سن کر وہ لڑکی بے تہاشا ہسنا شروع ہو گئی خوفناک جنگل تم سے کس نے یہ بات کہی ارے یہاں میرا گھر ہے جہاں میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں چلو تمہیں میں اپنا گھر بھی دکھاتی ہوں سلمان کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا ابھی وہ دو قدم ہی چلے ہوں گی کہ سلمان کو دائیں بائیں مکانات کی کتاریں نظر آنے لگی ادھر ادھر لوگ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے کچھ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے اور کہیں کچھ بچے بھی کھیلتے نظر آ رہے تھے سلمان بھائی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے وہ روز یہاں سے گزرتا تھا مگر آج تک یہ لوگ اسے کیوں نظر نہیں آئے آخر سلمان نے لرستی آواز کے ساتھ یہ سوال لڑکی کے سامنے رکھ دیا یہ لوگ کون ہیں پہلے تو یہ بستی مجھے نظر نہیں آئی لڑکی یہ بات سن کر پھر ہسنے لگی اور کہنے لگی یہ لوگ جنات ہیں اور میرا تعلق بھی قوم جنات سے ہے تم مجھے اچھے لگے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو سلمان بھائی یہ سن کر خوف ستا ہو گئے لڑکی نے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو کہنے لگی تم ڈروں نہیں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تب انہوں نے کہا مجھے بہت تیر ہو گئی ہے آج مجھے جانے دو گھر والے میرے پریشان ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے آج تم جاؤ لیکن کل تم ضرور آنا اور شام کے وقت آنا میں تمہیں اپنے بابا سے بھی میباؤں گی لڑکی کی اجازت ملنے پر سلمان نے جلدی سے گھر کی راہ لی اور راستے بھر اس جن ذاتی کے بارے میں سوچتا رہا دوسرے روز سلمان بھائی پر عجیب سی کیفیت تاری تھی وہ کچھ کھوئے کھوئے گم سم سے تھے انہیں بار بار اس جن ذاتی کا خیال آتا رہا اور ان کا دل اسے اس جن ذاتی سے ملنے کے لیے مجبور کرتا رہا اسی طرح پریشان حالی میں شام ہو گئی ماں کی نظر سے بچ کر وہ گھر سے نکلے اور اس پرسرار راستہ یعنی پرسرار بستی کی طرف چل پڑے وہ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اندھیرہ پھیل رہا تھا لیکن اب اسے ذرا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اچانک جھاڑیوں سے وہی جن ذاتی نمدار ہوئی جن ذاتی نے ان کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئی وہاں اس نے اپنے گھر والوں سے انہیں ملوایا اور اس کی خاطر دواس بھی کی اور انہیں واپس وہاں چھوڑ آئی سلمان بھائی گھر واپس آئے تو گھر والے بہت پریشان تھے ماں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا سب کے بہت پوچھنے پر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا تمام لوگ حقہ بقہ اس بات کو سنتے رہے ماں تو یہ ماجرہ سن کر بے ہوش ہو گئی تھی سلمان بھائی نے والدین کو کہا کہ وہ کل شام وہاں پھر جائیں گے اور جن ذاتے کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے ان لوگوں سے ملوائیں گے امہ اور اببہ یہ سن کر پریشان تھے آخر انہیں گاؤں کے موروی صاحب کا خیال آیا جو جھاڑ پھونک اور جن اتارنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے انہوں نے ان کی مدد لینے کا سوچا اور مطمئن ہو کر سو گئے اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو سلمان بھائی کمرے میں نہیں تھے انہیں ہم نے بہت رونڈا بہت تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراخ نہ ملا لوگ کہتے ہیں کہ انہیں وہی جنات اڑھا کر لے گئے ہیں شاید ان کو امہ اببہ کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا لوگ بتاتے ہیں کہ جب کبھی کبار وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو انہیں سلمان بھائی نظر آئے ہیں جب انہوں نے آواز دی تو وہ غائب ہو گئے آج بھی ماں سلمان بھائی کو یاد کر کے روتی ہے کیونکہ میں بھی اس سکول میں بڑھتی ہوں جس میں سلمان بھائی بڑھتے تھے وہ روز مجھے تعقید کر کے بھیجتی ہیں کہ اس راستے میں نہ جانا میں روز اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آتی ہوں لیکن افسوس ہے کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی نازش کے بھائی کا یہ قصہ سن کر مہران ہو گئی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہانی من گھڑت تھی یا واقعی نازش کے بھائی سلمان کو جن لے کر گئے تھے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اثار لازم کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی ہم سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو کہانی کی نوٹفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ